بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بازل فیشن ڈیزائنر کیس ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت ہے سلیو کا ڈیزائن لے کریں اس ڈیزائن کو آپ اپنے دامن پر اور دوپٹے کے پلیوں کے ساتھ ساتھ اس کو ٹراؤزر پر بنا سکتے ہیں لیکن ٹراؤزر پر بنانے کے لئے آپ کو نیچے اس میں ٹیشو لگانا پڑے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے پیپر لیا ہے جس کی میں نے لیندھ اور ویٹھ لی ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے 8.5 انچ کی دونوں لیندھ اور ویٹھ لی ہے اس کے سنٹر میں میں نے اس طرح سے ایک مارک کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک ہرڈ پیپر لیا ہے جس کی لیندھ لی ہے میں نے 4 انچ اور جو اس کی ویٹھ ہے وہاں ہے 1 انچ اس سے 2 پائنٹ ساتھ آئے اب اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس پہ ہلکی سی ایک مارکنگ کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں سے کورنن سے اس طرح سے رکھیں گے اور جس طرح سے ہم لیف بناتے ہیں اس کی ایک شیپ شاہ کر دیں گے اس طرح سے ہاف لیف کی وہ ہم اس کو سمپلی سیزر کی مدد سے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سے اس کی شیپ بنی ہے لمبی سی اچھا یہاں پہ میں اس کو ایک بار پھر آپ کو میئرمنٹ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں وہ 1 انچ اس کی ویٹھ ہے اور جو اس کی لیندھ ہے وہ ہے 3.5 انچ 3.7 انچ اب یہ جو ہم نے یہ راؤنڈ میں ایک مارک کیا تھا اس کے ہم نے چار طرف اس طرح سے ایک راؤنڈ بنا لینا ہے اور فی یہی لیف کھو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے ماک کر دینا ہے اچھا جو اس کی لیف کا کورنر ہوگا وہ ہمارہ اس راؤنڈ سے میچ کرنا چاہئے اس طرح سے اب ہم جب دوسری لیف یہاں پہ ماک کریں گے وہ پیلے والی لیف کے اندر تھوڑا سا رکھ کے اس طرح سےonic اور دوسری لیف آکھ کریں گے تو اس کا بھی جو ہمارا کورنر ہونا چاہئے وہ نیچہ والے راؤنڈ سے ملنا چاہیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم جب تیسری مارک کریں گے لیف تو اس کو بھی ہم نے دوسری والی کے اندر رکھنا ہے ہلکا سا اور پھر اس کو مارک کر لینے اور نیچے سے بھی ہمارا راؤنڈ کے ساتھ لازمی اس کا کورنر ملنا چاہیے لیف کا تب ہی ایک بہت خوبصورت سا فلاور ڈرا ہوگا یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم یہ پورے راؤنڈ میں اسی طرح سے کرتے کرتے یہی والی شیپ ڈرا کر لیں گے اور یہ بہت خوبصورت سے اس کی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے حاف بنا لیا ہے یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں اسی طرح سے میں نے پہلے والے رکھ رکھ کے باقی ساری لیف بنانی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی فل شیپ آگے یہ دیکھیں کتا خوبصورت سے اور کتا نیٹ بنا ہے یہ اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک ڈوری لیے یہ میری بلیک کلر کی ڈوری اور اس میں ملٹی کلر کے گھوٹے پڑے ہیں اور یہ سٹیچی والی بہت خوبصورت سا دوری تھی کیمرے نے اس کو ٹھیک سے کیپچر نہیں کیا لیکن یہ بہت ہی پیاری سی ڈوری ہے اچھا یہ دیکھیں اب ہم نے جس طرح سے مارکنگ کیا اس کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ دوری کو سٹیچ کر دیں گے اچھا پہلے جو ہماری دوری ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ایکسٹر چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس دوری کے دھاگیں نکل لیتے ہیں تو اسی لیے ہم اس کو ایکسٹر چھوڑ دیں گے اور دیکھیں اب جس طرح سے ہم نے مارکنگ کی ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ سٹیچ کریں گے کہیں پہ بھی ہم نے دوری کو کٹنی کرنا ہے بس اسی کو ہم نے فولڈ کر کر کے اور اس کو سٹیچ کرتے جانا ہے اسی طرح سے پورے فلاور پہ ہم اس دوری کو سٹیچ کر لیں گے اچھا جب تک یہ سٹیچ ہو رہا ہے سیدر ان آپ نے چینل پہ نئے ہیں اور پہلے بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سبکرائب کر لی جیگا اور اس کے ساتھ آل اوپشن کے بٹن کو بھی پریس کر دی جیگا تاکہ میری ہر نئے یعنی ویڈیو کو نوٹیفکیشن لازمی آپ کے پاس پہنچیں اور اب اسے لائک کر دیں نہ آپ لائک کرنا بھول جاؤ تو اسی طرح سے بھول جاتے ہیں ویڈیو پسند آری ہے تو اپنے فیملی فرنڈ میں شیئر بھی کر دی جی اور مجھے پیارا سا کمنٹ کر کے بتائے گا کیسے لگے میرے ڈیزائنگ یہاں پہ دیکھیں میں نے پورا فلاور بنا لیا ہے ہمارا راؤنڈ والا سرکل تھا ہم اس کو بھی اس دوری سے اس طرح سے فیل کر لیں گے دوری کو گھوماتے جائیں گے اور اس کو بھی فیل کر لیں گے تاکہ اس کے اچھی سی اور نیڈ سی لکا ہے اب دیکھیں ہم نے ایکسٹرا دوری کو کٹ کیا ہے پھر ہم نے لائٹر کی مدد سے اس کے ایجز کو سیکیور کر دیا اب ہم اس کو بھی اسی طرح سے سٹچ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں اس کی کتنی نیڈ سی لکا ہے کلاور کی اب ہم اس کو اخبار کو ریموف کر دیں گے جو نیچے ہمارا ہی پیپر ہے اور یہ مجھے کام سب سے مشکل لگتا ہے پیپر کو ریموف کرنا چلیں یہ دیکھیں ہمارا پیپر ریموف ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سای فلاور ہمارا تیار ہو گیا جو ایکسٹرا اس میں رہ گیا ہے پیپر وہ بھی بعد میں ریموف ہو جائے گا اچھا یہ اس فلاور کو آپ اپنے بیبی کی فراگ میں بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی پیارا سای ڈیزائن ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ بکرم لیا ہے بکرم کے اوپر اس طرح سے میں نے فلاور رکھا اور ہاف ہاف انچ اس کے اندر میں نے اس طرح سے ماک کر لیا ہے اور پھر ہم یہ اس طرح سے ایک راؤنڈ بنا دیں گے اور ہم اس کو سمپلی کٹ کر لیں گے جس طرح سے ہم یہ راؤنڈ بنا رہے ہیں اس کو ہاف ہاف انچ کا کٹ کر لیں گے اور پھر اس کو اپنی سلیپ کے اوپر پیسٹ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر لیا اور بکرم کے اوپر پیسٹ کر لیا یہاں پہ دیکھیں میں رکھ کر دکھا رہی ہوں یہ ہمارا ہی ہتنا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ہماری اسی لی اسٹیچ ہو جائے فلاور یہاں میں آپ کو میئرمنٹ بتا رہی ہوں یہ جو میں نے سلیپ کٹ کر یہ میری ٹویلو انچ کی ہے پہلے ایک سلی راؤنڈ کے اندر کٹ لگائیں گے اور پھر یہ ہم ون ون انچ کا کپڑا چھوڑتے ہیں ہم باقی سارا ایکسٹر کپڑا ریموف کر دیں گے اور دیکھیں اس میں پھر ہم یہ اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اچھے یہ کٹ ہم نے بلکل بکرم تک نہیں لگانے ہیں تھوڑا سا ہم نے چھوڑ بھی دینا ہے تاکہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو یہاں سے اس کے دھاگنی نکلے اب دیکھیں میں اس کو فولڈ اس طرح کر رہی ہوں پھر ایک بار فولڈ کر رہی ہوں کپڑے کے اوپر ہی ہاف کپڑا پھر اس کو پھر بکرم کے اوپر فولڈ کر رہی ہوں اس طرح سے جب ہم اس کو فولڈ کریں گے تو اس کی بہت نیٹ لوک آیا گیا اور یہ واش کرنے کے بعد اس کے دھاگے بھی نہیں نکلیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سارا فولڈ کر لیا ہے اور دیکھیں کتنا نیٹ اس کی لوک آیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے پیسٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہم نے سرکل تیار کر رہی ہے اس کے بالکل کنارے پر ہم سٹیچ کر لیں گے دیکھیں میں نے سٹیچ کر لیا ہے سرکل کو پیسٹ کر لیا ہے تو ہم اس کو ہلکا ہلکا تھا صرف اوپر کورنر میں ہم نے گلو لگا دینا ہے پھر ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے پیسٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو آئرن کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے اور یہ سو گیا ہے تو ہم اس کو سٹیچ کریں گے تو بہت ہی ازیلی سٹیچ ہوگا اچھا اسی طرح کی میں نے اور بھی اچھے چھے سی ویڈیوز اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں نیک ڈیزائن سلیو ڈیزائن 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 ڈوپٹہ ڈیزائن یہ دیکھیں میری سلیو تیار ہو گئی ہے اور یہ اگر آپ اپنے ٹرازر پہ بنائے گا تو اس کے نیچے ٹیشو بھی لگا لیجئے گا یا پھر نیٹ بھی لگا لیجئے گا اس کے علاوہ کوئی کنٹراز کپڑا بھی لگا لیں گے تو بہت ہی پیارا سا لک دے گا یا آپ کو دیزائن اپنے دوپٹے کے کورنر پہ بنائے اسی طرح سے اگر کٹنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سے بھی لگا سکتے ہیں جسے نیچے میں نے اس میں راؤنڈ بنایا تو آپ راؤنڈ نہ بنا اسی طرح سے بھی آپ اس کو دامن میں نیک پہ اور دوپٹے کے پلیوں پہ یا بی بی فراغ پہ اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں اچھا یہ اس دیزائن کے فائنل لوک ہے چلے ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ نئے آڈی کے ساتھ جب تک لیپ نے بزرہ خیر لکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور لائک سبکرائب کرنا چلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ فیز